اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامیر اگرامی قدر میں آپ کا مذبان مبشر مختار ایک مرتبہ پھر جواب شکوا کے آسان ترجمے اور مفہوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب شکوا کے بند نمبر نو کو ملاحظہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ بند نمبر نو میں ڈاکٹر علامہ محمد نے شکوا کے بعد جواب شکوا کیا ذکر فرمایا اور اس کا جو مقصد ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو جو تسلی دینا چاہتے ہیں یا انسان کو کچھ یاد کروانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے ڈاکٹر علامہ محمد فرماتے ہیں کس قدر تم پہ گران سبحوں کی بیداری ہے ہم سے کا پیار ہے ہانمین تمہیں پیاری ہے تب اے آزان پہ قید رمضان باری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جوابِ شکوا کے بند نمبر نو کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو مشکل لفظ آیا ہے وہ کون سا ہے سب سے پہلا جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے گران گران کہتے ہیں باری مشکل یا پھر ازاد طبیعت تینوں مانا لفظِ گران میں استعمال کیے جا سکتے ہیں آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے قیدِ رمضان قیدِ رمضان رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی قید ان کو رکھنے کی پابندی قیدِ رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی پابندی آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے آئینِ وفاداری وفاداری کا اصول وفاداری کا قانون جذبِ باہم جذبِ باہم کا مطلب ہے باہمی محبت آپس کی محبت ایک دوسرے کی جو محبت ہوتی ہے اس کو جذبِ باہم کہتے ہیں باہمی محبت یا پھر اسے باہمی جذب بھی کہا جا سکتا ہے آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے محفلِ انجم ستاروں کی محفل محفل جو ہے وہ محفل کا تو آپ کو پتہ ہے محفل کسے کہتے ہیں جو چند لوگ مل بیٹھ کر کسی بھی کام کے لئے بیٹھ جائیں تو وہ ان کی محفل ہوتی ہے اور کچھ محفلیں جو ہوتی ہیں وہ نیک اچھی محفلیں ہوتی ہیں اچھی صحبت والی ہوتی ہیں اور کچھ محفلیں جو ہیں وہ بری صحبت والی ہوتی ہے یہاں جو محفل ہے وہ محفلِ انجم لوگوں کی محفل نہیں بلکہ ستاروں کی محفل کا ذکر کیا گیا ہے اس بند کے اندر محفلِ انجم ستاروں کی محفل ستاروں کا حجوم اس بند کا مطلب ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو رستے ہیں جو طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اپنی جان پر بوجھ سمجھتے ہو اصل میں تم کو ہم سے وہ پیار نہیں ہے جس طریقے سے پہلے ہم سے پیار ہوتا تھا تمہیں اگر ہم سے پیار ہوتا تو تم صبحوں کی تھنڈی تھنڈی اور میٹھی میٹھی نیند چھوڑ کر تم ہماری بارگاہ میں نماز کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے لیکن تم نے اپنی نیند کو ہماری عبادت سے افضل سمجھا اور ہماری عبادت کو چھوڑ دیا جب موزن نے الصلاة و خیر من النوم کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو تم نے اس کی بات کو گران سمجھا اپنی طبیعت پر مشکل سمجھا یا پھر یوں کہیں کہ تم ازاد طبیعت کے تھے تم نے سنی انسنی کر دی تم نے کہا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ کی جو صدائیں بلاند ہوئیں کہ یہ تمہاری کامیابی ہے فلاح حاصل کرنی ہے تو یہاں آجاؤ تم نے اسے سنی انسنی کر کے وہ تم پر گران گزری اور تم نے جناب والا اپنی نیند کو ترجیح دی ہماری عبادت پر اب تم وہ نہیں رہے ایک طرف تو ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے اور دوسری طرف اپنی طرف سے وفاداری کے نعرے بھی بلاند کرتے ہو تم خود ہی بتاؤ کیا یہ آئین وفاداری ہے اس کو وفاداری کہتے ہیں اگر اس کو وفاداری کہتے ہیں تو ایسی وفاداری سے فرشتوں کی مفلے تمہارے لیے نہیں لگتی فرشتے تمہارے لیے اکٹھے ہو کے دعا نہیں کرتے فرشتے اکٹھے ہو کے تمہاری مدد کو نہیں آتے کیونکہ فرشتے ان کی مدد کو آتے تھے جن کا خالصتاً ایمان اور یقین یہی تھا کہ جب بارِ الہ سے آواز آئی ہے ندا آئی ہے منادی ہوئی ہے ازان دی گئی ہے تو پھر سارا کچھ ترک کر کے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جانا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ان کے لیے نہیں تھا تمہارے سے یہ کام مشکل ہے حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اسلام کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة اور سب سے بڑی بات جہاد جیسے عظیم سطونوں پر اسلام کی امارت کھڑی ہے لیکن تم نے ان کو اگنور کیا ان کو رد کر کے اپنی نیند کو اپنے آرام کو ہماری عبادت سے بہتر جانا اگر تم واقعہ ہی سچے مسلمان ہو اور سچے وفادار ہو تو اپنی نیند کو ترک کر کے ہماری عبادت کی طرف آ کے دیکھو نا لیکن زمانے کی اس روش نے تمہیں اس قدر سہل نگار اور ازاد خیال کر دیا ہے کہ تم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اپنے آپ کو تکلیف دینے کے مترادف سمجھتے ہو اے مسلمانوں تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب ہی اصل میں قوم کا دارمدار ہوتا ہے مذہب کے بغیر کوئی قوم باقی نہیں رہتی اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر باہمی محبت پیار اور خلوص پیدا کرتا ہے اور تمام کو ان کے رائٹس دیتا ہے فرمایا جس روش کو تم چل رہے ہو رنگ نسل زبان جغرافی حدیں یہ قوموں کو محدود کر دیتی ہیں سب سے بڑھ کر رنگ نسل ذات پات کوئی چیز نہیں دین ہی تمہارا سب کچھ ہے اور تم دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو دین تمہارا وطن ہے دین تمہارا ملک ہے دین تمہاری ایڈینٹی ہے دین تمہارا نصب ہے دین تمہارا خاندان ہے دین تمہارا سارا کچھ ہے اگر تم دین کو چھوڑ کر وہ معفل انجم کی باتیں کرتے ہو تو وہ پھر اس طرح مدد نہیں آتی مدد ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو سارا کچھ ایک طرف رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں پھر وہ تین سو تیرہ بھی ہوں تو وہ ہزاروں کی لشکر پر بھاری ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتے انہی کی مدد کے لیے آتے ہیں بد نمبر نو کا اختتام ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے جواب شکوا کے اس سیگمنٹ کو اور میں آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مجھے کومنٹس ضرور کیا کریں تاکہ میں اس کو مزید بہترین طریقے سے آپ تک ذکر کر سکوں ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مرکت مبارک پر ہزاروں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام مسلمانوں کو مستفید ہونے کی سعادت عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ